بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب لوگوں کے جی تو آج ہم بنا رہے ہیں ساگ کوفتے جزن میں نے کوفتوں کی ریسپی اپلوڈ کری تھی اسی دن میں نے تھوڑ اسے کوفتے اٹھا کے جو ہیں وہ فریز کر دیئے تھے اور آج انہی کوفتوں کو لے کے ہم بہت مزیدار سی ساگ کوفتوں کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بیف کوفتہ کری کا ویڈیو لنک جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا جی تو ساگ کوفتے بنانے کی نہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک کے جی پالک ہے یہ آپ کوئی سا بھی پالک کیوس کر سکتے ہیں ایک ٹیمارٹر لیا ہے میں نے ایک پیاز لیہس کو اس طرح سے چاپ کر لیا ہے اور یہ کوفتے ہیں کوفتوں کو میں نے نکال کے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے فریزر سے نکال کے باہر رکھ دیا تھا اور جو جو اس میں سپائسی استعمال ہوں گے وہ میں آپ کو ویڈیو کے دوران بتاتی رہوں گی تو چلی جی شروع کرتے ہیں بنانا اچھا جی ایک بٹر میں سب سے پہلے میں نے 1 فورٹ کپ آئل لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا میں نے زیرا ڈالا ہے اور تھوڑی سی ہی میں نے میتھی دانا ڈالا ہے اس کو اچھے سفرائے کرنے کے بعد اس کے اندر پیاز ایٹ کروں گی اور پیاز کو بھی ہم نے اچھے سفرائے کرنا ہے بلکل گولڈن ہی کرنا جیسے یہ پنک کلر کے اندر آئے گی تو پھر ہم اس کے اندر ایک ٹیبل سپون میں نے لیسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے یہ دیکھئے ادرک نہیں ڈال لی میں اس کے اندر آپ چاہے تو ایٹ کر سکتے ہیں جو تو اب ہم کیا کریں گے لیسن کو ہم نے اچھے سفرائے کرنا ہے اور یہ دیکھئے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے پالک اور پالک کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اپنے ٹیمارٹر بھی اسی میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں ہلدی لیا ہے میں نے ایک ٹی سپون میں نے لال مرچ کا پاوڈر لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے دھنیا پاوڈر لیا ہے اور نمک ڈالا ہے ہس بیضائی کا پس اور ہمیں کچھ نہیں کرنا اب ہم نے اچھے اس کو پالک کو اچھے سے ملانا ہے اور جیسے ہی ٹیمارٹر اور پالک اپنا پانی ریلیس کرنا شڑو کریں گے اس کو تھوڑا سا ملاتے ہیں اور دیکھئے یہ پانی اس کا ریلیس ہونا شروع ہو گیا اب اس ٹائم پہ ہم اس کے اندر کوفتو کو ایٹ کر دیں گے اور اب ہم کیا کریں گے ہم کوفتو کو ایک ایک کر کے اس کے اندر اب رکھنا شروع کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے گیپ سے کر کے رکھیں گے اس طرح اور پھر ہم کیا کریں گے کسی بھی سپون سے اپنے پالک اور اس میں جو گریوی بن رہی ہے وہ تھوڑی تھوڑی اس طرح سے آپ کوفتو کے اوپر ڈال دیں کوفتو کو زیادہ ٹچ نہیں کریں گے یہ دیکھئے اور اب ہم نے اس کو بلکل میڈیم لو فلیم پہ رکھنا ہے جس طرح میں آپ کو کوفتو میں بتایا تھا اسی طرح ہم اس کو بلکل میڈیم لو فلیم پہ رکھیں گے اور پانی اس میں بلکل ایڈ نہیں کیا ہے یہ کوفتے ہمارے پالک کے پانی اندر ہی بہت اچھے سے گل جائیں گے میڈیم لو فلیم پہ آپ اس کو رکھیں تقریباً آدھے سے پون گھنٹا اور پھر اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے یہ تو اب تقریباً 45 منٹس ہو چکے ہیں دیکھئے کتنا اچھا سا اس کے اندر گری بھی بن چکی ہے اور ابھی کوفتے کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے پک گیا ہے لیکن ہم اس کو پھر بھی 10-15 منٹ کے لیے اب میں اس کو میڈیم فلیم پہ کر کے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور پکائیں گے تاکہ جتنا ایکسیس وارٹر ہے وہ سارا اپسورپ ہو جائے بس یہ اب اوپر سے تھوڑی سی ہری مچھے ڈالوں گی میں کٹی ہوئی تھوڑی سی میں کسوری میتھے ڈالوں گی اگر آپ کے پاس فریش میتھی ہے تو وہ ڈالیں وہ بہت اچھی لگتی ہے اور بس بالک کفتے ہمارے بن کے بلکل ریٹی ہیں ہے نا بلکل یونیک سی دیش یہ بھی میری سسٹر ان لاؤ ہے میں نے ان سے ہی سیکھی ہے مجھے بڑے اچھے رکھتے ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس زبردہ سی ریسپی کو شیئر کروں کفتوں کو اس طرح پالک کے ساتھ بنا کر ضرور دیکھئے گا یہ آپ کو بہت اچھی اور بہت ڈیفرنٹ ریسپی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا اگری بار پھر کسی اور بہت اچھی سی ریسپی کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ